اسلام علیکم سب سے پہلے تو جی میرے دیکھنے والوں کو اور تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آج میں صبح کو آئی تی جی ووک کرنے اس حبصورت سی مارکٹ میں یہ بہت اچھی ڈیکوریٹ کی گئی ہے اور ہر بار لاہور میں یہ جو مارکٹ ہے یہ بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے بارہ ربی الاول کے حوالے سے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو یہ بہت جو ہے فیمس ہے اپنی ڈیکوریشن کے حوالے سے تو رات میں تو جی یہاں پر بہت زیادہ حجوم نظر آتا ہے اور بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر تو کرنا ہے تو میں اپنے ساتھ کیونکہ کرواتی ہوں آپ کو بھی انجوائے تو یہ مومنٹ کیسے مس کر سکتی تھی تو آج بارہ ربی الاول کے دن صبح صبح میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے آپ کے لئے اور آپ کے ساتھ کر رہی ہوں شیئر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زبردستی مارکٹ ہے بگبان پورا بازار اور یہاں پر بہت زبردست انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہے اس کو فرسٹ ربی الاول سے ہی یہ سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کو سجانا اور بہت محنت کرتے ہیں اور بڑی زبردستی یہ مارکٹ جو ہے سجاتے ہیں یہ اس طرف سے بھی دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور شالمار باگ کی طرف سے میں انٹر ہوئی تھی اس کے اندر اور یہ میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو سارا جو ہے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے ہر جگہ پہ چینج کر کر کے انہوں نے چیزیں جو ہیں وہ ارینج کی ہیں یہ دیکھیں جی کتنا کلر فل اور امیزنگ لگ رہا ہے یہ سب کچھ یقین کریں آپ دیکھنے میں یہ بہت خوبصورت لگتا ہے دل اور دماغ کو تازگی کا ایک احساس ملتا ہے اسے دیکھنے کے بعد اور پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کتنے زندہ دل ہیں اپنے تہواروں کو لے کر اور یہ دیکھیں ہم آگے بھرتے جا رہے ہیں اور مزے مزے کی جو ڈیکوریشن ہے ہم لوگ کو نظر آ رہی ہے تو یہ دیکھیں آپ جی کتنا کلر فل لگ رہا ہے یہاں سے بہت محنت کی گئی ہے اور ہمیں ان کی محنت کی داد دینی چاہیے بہت اچھے سے انہوں نے سجایا ہے سارا بازار اور لاہور میں یہ بازار جو ہے ربیل اول کے مہینے میں جو عرائش و زبائش کی جاتی ہے اس کے اندر اس کو بہت جو ہے سراہا جاتا ہے بہت فیمس ہے اس لحاظ سے تو یہ دیکھیں جی یہ کتنا زبردست لگ رہا ہے آپ بھی دیکھ پارے ہوں گے یہ دیکھیں بہت زبردست سین ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ سب کچھ یہ دیکھیں جی امیزنگ اور اس سجاوٹ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کی پابندی کرنے والا بنا دے اور ہم ان کی فرما برداری کر سکیں تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آہرت بھی سوار سکیں تو جی اصل مزہ ہے زندگی کا تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ کتنا زبردست انہوں نے پھولوں سے ڈیکوریٹ کیا ہے اور جتنی بھی ڈیکوریشن ہے سٹیپ بے سٹیپ ساری ہی بہت زبردست ہے یہ دیکھیں جی کتنے زبردست سے فلاور ارینج کیا ہے انہوں نے یہاں پر بزار کے اس حصے میں انہوں نے ساری فلاور ڈیکوریشن ہی کی ہے اور بہت مزہ آیا یہ سب کچھ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے دل کو بھی اور آنکھوں کو بھی تو آپ بھی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیجئے بہت سا انجوائے اور دلوں میں تحیہ بھی کیجئے کہ ہم نے ان کی فرما برداری بھی کرنی ہے اور ان کے جو کہے گئے کول ہیں سنتیں ہیں ان پہ عمل بھی کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا کلرفل سین لگ رہا ہے یہاں سے اور ہم آگے کو بھر رہے ہیں یہ دیکھیں جی کتنا اچھا ہے یہاں سے زبردست امیزنگ یہ دیکھیں جی ہر سٹیپ جو انہوں نے بنایا ہے اپنی مثال آپ بہت محنت کی گئی ہے یہاں پر بھی یہ دیکھیں اور رات کے ٹائم تو یہاں پر بہت رش ہوتا ہے بارہ ربیو لول پہ اور میں آئی ہوں بارہ ربیو لول والے دن صبح کے ٹائم تاکہ ایزی لی میں آپ کے لئے ویڈیو بنا سکوں اور آرام سے ہم لوگ یہ جو سجاوٹ کی گئی ہے اسے دیکھ سکیں انجوائے کر سکیں اور کسی قسم کی کوئی دکت کوئی پریشانی نہ ہو یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا مزے کا لگ رہے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں ہر چیز کو بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اس بازار میں تو لاہور میں اور بھی جو بازار ہیں گلیاں محلے وہ جو ہے سجائے جاتے ہیں لیکن یہ جو بازار ہے یہ بہت فیمس ہے اس معاملے میں اسے بہت اچھے سے یہ لوگ ڈیکوریٹ کرتے ہیں تو یہ سارا میں نے آپ کو دکھایا اگر آپ کو ویڈیو چھی لگے تو لائک کیجئے گا اور جی میرے چینل کو سبکرائب کرنا بلکل مت پھولئے گا اور ایک پر پھر آشو شبیس کیفے کی جانب سے تمام عالم اسلام کو بہت بہت عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بات اور اس موقع پہ میں نے بنائے ہیں یہ یمی مزددار سے یونیک اور خاص چاول میٹھے چاول ہیں جو بچوں کو بھی بہت پسند آنے والے ہیں کیونکہ اس کے انگریڈینٹس بہت اچھے لگتے ہیں بچوں کو تو بہت جلد میں آپ سے اس کی کروں گی ریسیپی شیئر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ